دو غائر ٹیمڈ مرنے کی پوشٹی کی اور کہا کہ دو سیلنڈر فٹے تتھا حالہ تب کنٹرول میں ہے آسو گیس کی گولے چھوڑے گئے ہیں تتھا جھڑپ میں پولیس اتکاری وقت قیدی غائل ہوئے ڈی سی کے مطابق ایک قیدی کی پٹیالہ ستال میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد جیل میں ہنگامہ ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک ڈی ایس پی چار پولیس والے وہ پانچ قیدی غائل ہوئے ابھی بھاگے ہوئے قیدیوں کا پورا انمان نہیں ہے گندی کے بعد ہی پورا انمان کا پتہ لگ سکتا ہے جیل سٹاف جو ہے اس کی ہیلپ کے ساتھ اس سیچویشن کو جو ہے انڈر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور ابھی سارے کے سارے جو قیدی ہیں ان کو ان کے بیریکس میں باپس بھیج دیا گیا ہے اب اس کے بعد جو باقی اسسمنٹ ہے ٹیمویج وغرا ہے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ آنے کے بعد سوال یہی ہے سر دیکھیں ایسا ہے کہ تقریبا جو ہمارے پاس ابھی انفرمیشن ہے تقریبا پانچ ایک ہمارے پاس قیدی ہیں جن کے بارے میں جکمی ہونے کی سوشنا ملی ہے جن کو کی سیویل آسپیٹل بھیج دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ڈسٹک جیل کے اپنے ڈی ایس پی صاحب اور قریب چار ملاجب ہمارے پنجاب پولیس ڈسٹک پولیس کے وہ انجرڈ ہیں ان کو بھی علاج کے لیے کس کی ہوئی ہے ڈی ایس کل جس کی ڈی ایت ہوئی تھی اس کا نام ابھی مجھے نہیں پتا ہے مطفیڈ میں تو ابھی فٹن ہونے تھی ہمارے پاس مدب اندر ایکشلی جو میس ہوتی ہے ہماری کھانا پینہ جہاں پر بنایا جاتا ہے اس کو یوز کرنے کی قیدیوں کی طرف سے کوشش کی گئے تھی اس میں آگ وغرا بھی لگائی گئی تھی تو تقریبا سارے کے سارے سیلینڈر جو ہیں وہ ریکوور کر لیے ہیں سیچویشن جو ہے وہ اندر ساری ستیتی ساری ستیتی ہوئی کیوں یہ پیدا کیوں یہ تھوڑا سا آپ بریپ کر دو ایسنگ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ سننے میں آیا ہے کل ایک قیدی تھا جس کو یہاں سے جیل میں بیمار ہونے کے بعد اس کو سیویل ہسپیٹل بھیجا گیا تھا وہاں سے اس کو پٹیالا ہسپیٹل بھیجا گیا تھا پٹیالا ہسپیٹل میں اس کی دیتھ ہونے کے بعد یہاں پہ کچھ اسینٹیمنٹ یہ چیز ہے کہ پرائیما فیسائی کہنا بہت مشکل ہے کی ریزن کیا ہے اس کے جب اس کو پروپرلی انکوائر کیا جائے گا ایس ڈی ایم یا میجر سٹیٹ انکوائری جو بھی گورنٹ آرڈر کرتی ہے اپنی طرف سے ایس ڈی ایم ساپ کو یہاں پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو کوئی سیچویشن کو دیکھنے گا کوئی موت ہوئی ہے موت نہیں ابھی تو ہمارے پاس کیول 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 بھاگے کتنے بھاگے اور کتنے بھاگے اور یہ جرور ہم نے سنا ہے کیونکہ سننے بھی ملایا آپی لوگوں سے بھی جادہ تر سنا ہے کہ کئی لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے دیکھیں چونکہ پہلا جو ایسے time پہ step ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سارے کے سارے کے کہدی جو ہے ان کو بے ریکس میں کسی طرح سے دھکھیل آ جائے دھکھیل نکے بعد جب ہمارے پاس بے ریکس میں سارے کے سارے کے بہت جاتے ہیں تو سیچویشن جو ہے وہ کنڈول کا آجاتی ہے اب سارے کے سارے قیدی جو ہے ان کے پرکس میں بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد ہماری اسسمنٹ اسسمنٹ جو ہے وہ چالو کر دیا گیا ہے اسسمنٹ میں یہ رہتا ہے کہ اندر کوئی بندہ دیمبار تو نہیں ہے اندر کسی بندے کو چھوڑ دونے لگے اندر بندے جو ہیں وہ کتنے ہیں جس کے بیسس پہ کتنے قیدی جو ہے ہمارے پاس حاضر ہیں کتنے قیدی ہمارے پاس سبھے تھے اور دین ہولی بھی بھی جو ہے ان کے صدار کے لیے کیے جاتے ہیں لگاتار جل آتھورٹی کی طرف سے کچھ یوگا کلاسیز میڈیٹیشن کلاسیز پڑھائی لکھائی کا کام کیا پہ تو ایمپلائیمنٹ بگرہ کے لیے بھی جو ہے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں کسی کہتی دی بڑھ 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 کبھی کبھی چیزوں سے لوگ سیٹسفائی ہو پاتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکتے سو لوگ اگر کھڑے ہوں آپ کے گھر میں پانچ لوگ ہوتے ہیں چھے لوگ ہوتے ہیں آپس میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اکتے سو لوگ اکتے سو لوگ بڑھ 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 ڈس Bang ایک ڈے 75 رنگ بڑھ 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 ڈجیل گوڑ چین ہو جاتے ہیں جس کے لارے بن سات نے کیا واپaines موسیقی